ناظرین آج اس وقت ہم کشمیر آرخن لیو ٹرس میرپور میں موجود ہیں جہاں پر آج جو ہے وہ ان بچوں کے لیے جو کورٹ میں یہاں پر رہ رہے ہیں ان کے لیے آج جو ہے افتار پارٹی کا اتمام کیا گیا ہے اور اس میں موززین شہر کی بھی بڑی تعداد ہے جو وہ اس افتار پارٹی میں شریک ہوئے ہیں ہمارے ساتھ چوجکتہ سب موجود ہیں جو کہ بانی ہیں کورٹ کے ان سے بات کریں گے کہ آج کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے فیصل بھائی آپ کا اور آپ کی تمام عدالت ٹیم کا میں شکریہ دا کرتا ہوں ابھی میں آج صبح ہنگلنڈ سے آئے ہوں اور ہم نے یہ پری پلان کیا ہوا تھا کہ آج ہمارے جو جتنے بھی شہر کے لوگ ان کو ایک عام سی دعوت دی ہے ان بچوں سے آ کر ان کے ساتھ افتاری کریں اور الحمدلہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں اور یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے ان تین بچوں کے ساتھ افتاری کرنا ان کے ساتھ ٹائم گزارنا یہی مین مقصد ہے ہمارا اور خوشی اس بات کی ایک اور یہ ہے کہ میرپور نے جو کورٹ کی اونرشپ جو لی ہوئی ہے میرپور کے لوگوں نے اس گھر کو اپنا سمجھ کر یہاں تشریف لائیں اور الحمدللہ اس کورٹ کا ساتھ دے رہے ہیں اور میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور ایک بار پھر تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں کورٹ میں تشریف لائیں کورٹ آپ کا اپنا ہے اور وزٹ کریں اور کورٹ کا ساتھ دیں اب یہ جو مہینہ زکاة کا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کورٹ سے بہتر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ کی زکاة لگ سکتی ہے تو آپ کی زکاة صدقات اور پہترانہ کورٹ کو دیجئے گا بلکہ جی ناظرین جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہر سال جو ہے وہ یہاں پر افطار پارٹی کا جو ہے وہ اتمام کیا جاتا ہے رمضان المبارک میں اور آپ سے بھی ہماری یہی جو ہے وہ ہم اپیل بھی کرتے ہیں کہ کشمیر آتفن لیف ٹرسٹ میں زیر تعلیم جو بچے ہیں ان کی مدد کے لیے اور اس ادارے کو چلانے کے لیے جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں اپنا اور یہاں پر آ کر وزٹ بھی کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں اور کس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے